اسلام علیکم تو آپ لوگ کس طرق سے جو اینیٰ ویڈیو کو یا پھر جو پکچر ہے یا پھر جو آڈیو ہے اس کو آپ لوگ کس طرق سے جو نا کٹ کر سکتے یا پھر ٹرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سارے پروزیس کے بارے میں جو نا میں عمر فروق آپ کو آتھ کس ویڈیو میں بتانے جارہوں ٹھیک ہے تا یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ناprisesی ک Review کو آپن کیاہا ہے یہاں پر آپ جو نا میں یہ جو ویڈیو چینج نہیں ہے تو سب سے پہلے تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اگر تو میں اس کے یہ جو انڈ ہے نا انڈ کے پوائنٹ پہ جاؤں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ماوس کرسر ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور اس کو جو نا ڈریک کر کے اگر میں آگے کی طرف کرتا ہوں تو اس کا جو سائز ہے نا جو ڈریشن ہے ڈریشن ہے وہ کام ہو جائے گی وہ ٹکریز ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر میں اس کو انکریز کرتا ہوں دوبارہ سے واپس لے کہ جاتا ہوں جو ڈریشن ہے وہ انکریز ہو جائے گی امید ہے کہ آپ اس بات سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر میں اس کو انکریز کرتا ہوں یا ڈیکریز کرتا ہوں تو وہ جو ڈریشن ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر میں چاہوں تو اس کو کسی بھی جگہ پہ جو نا رکھ سکتا ہوں zero second پہ بھی رکھ سکتا ہوں اس سے آگے بھی لے جا سکتا ہوں اوپر جو second layer ہے وہاں پہ بھی لے جا سکتا ہوں اس کو سپیڈ کو انکریز کرنا چاہوں یا سپیڈ کو ڈیکریز کرنا چاہوں تو اس کے لئے یہ ہے کہ میں کنٹرول کے اوپر جو نا پریس کروں گا اور کنٹرول کو پریس کرنے کے بعد میں اس طرح کروں گا کہ یہ جو ہمارا انڈ والا پوائنٹ ہے نا اس کے اوپر جا کر اس کو جو نا میں لیفٹ کی طرف اگر لے کے جاؤں گا نا آگے کی طرف یعنی کہ zero second کی طرف تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا یہ جو ڈریشن ہے نا یہ کم ہوگا ڈگریز ہوگا لیکن جو اس کی سپیڈ ہے نا وہ انکریز ہوگی اور اگر میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو انڈ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے انڈ ایج ہے اگر اس کو ڈریک کر کے اگر میں لے کے جاتا ہوں نا جی ڈرائٹ کی طرف تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا یہ جو ڈریشن ہے نا یہ بھی انکریز ہوگا لیکن جو سپیڈ نا وہ کنٹرول میں آ جائے گی وہ یعنی کہ کم ہو جائے گی سلو ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میں اس کو کٹ کرنا چاہوں ایسا پارٹ جو مجھے پسند نہیں ہے اس کو میں کٹ کرنا چاہوں تو اس کے لئے یہ کہ میں یہاں پہ یہ جو rzecz tool ہے نا اس کو بھی select کر سکتا اور اگر میں چاہوں تو یہاں پہ یہ جو سی ہے نا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہ لکھا شک کریں گے جو اگر آپ کی بار سے پیس کریں گے تو وہ تب بھی select ہو جائے گا 기자 tool تو اس کے بعد select کرنے پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں کٹ لگا رہا ہوں آپ کو جہاں پہ جس جگہ کٹ لگانا وہ آپ پہ آپ کٹ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں کنٹرول کو پریس کر کے کسی بھی جو پارٹ ہے اب یہ پارٹس میں تقسیم ہو چکی نا ویڈیو کسی بھی پارٹ کو جو نا ڈریک کر کے رائیڈ کی طرف یا لیفٹ کی طرف لے جاتا ہوں تو اس میں بھی جو ڈریشن اور جو سپیڈ ہے نا وہ ڈیکریز انکیز ہو رہی ہے جو سلو یا جو نا سپیڈ اپ ہو رہا ٹھیک ہے سلو ڈاؤن ہو رہا ہے یہ پر سپیڈ آ آؤ 하라 اس کے علاوہ اگر میں اس کو سلیک کر کے دلیٹ کرتا ہوں نا کیبورٹ اگر میں ڈریٹ کے بڑن کو پریس کروں تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے یہ جو سپیس ہے نا یہ مجود رہتی ہے اور اس سپیس کو ڈلیٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے دوبارہ کلک کرنا اور پھر میں ڈلیٹ کو پریس کروں گا اور پھر اس کے بعد جو نا وہ ڈلیٹ ہوگی اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میں اسے کلپ کو سلیک کر کے کنٹرول کو پریس کر کے جو نا ڈلیٹ کے بڈن پر اگر میں کلک کروں کنٹرول کو پریس کر کے اسے جو نا وہ سپیس جو نا وہ کریٹ نہیں ہوگی جو پہلی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو نا سمجھ آئی ہوگی کٹو ٹریم کے بارے میں کہ آپ لوگ کس طرح سے جو نا کٹ کر سکتے ہیں ٹریم کر سکتے ہیں پریمیر پرو میں تو امید ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہے اور اگر آپ لوگ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہے اور اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آل کے بیریکل کو پریس کر دیجئے تاکہ آگے آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان کو نوٹفکیشن آپ کو باروقت محصول ہو سکے اس کے علاوہ جو نا میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ جو نا کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چال سکے کہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے اور جانے سے پہلے میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ نے اگر ابھی تک مجھے فیس بک پر ٹویٹر انسٹاگرام ٹھرائرز اور ٹک ٹوک پر فالو نہیں کیا تو وہاں پر فالو کیجئے وہاں پر میں آپ کو ویڈیوز کے لیٹرڈ جو انفرمیشن دیتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ